اکثر پیر سب کے میں متعلق نہیں کہتا اکثر اپنی طرف لوگوں کو مائل کرتے ہیں ہماری بوجہ کرو ہم سے حاجتیں مانگو ہم تمہارے حاجت رواہ ہیں ہم تمہارے مشکل کشاہ ہیں ہمارے اردگردی تواف کرتے رہو لوگوں کو فسائے رکھتے ہیں اللہ کی بارگاہ میں نہیں بھیجتے جو مشکل کشاہ بھی ہے جو داتا بھی ہے جو دیتا بھی ہے جو مشن ہے نبیوں کا اس کی طرف نہیں بھیجتے اپنی دکانیں چمکاتے ہیں میں ان کے خلاف ہوں اسی لیے لوگ مجھے وابی کہتے ہیں میں نے کونسا گناہ کر دیا ہے میں نے وہ مشن اختیار کیا ہے جو رسولوں نے اختیار کیا ہے بتائیں ہم میں سے کون تمہاری حاجت رواہ کر سکتا ہے میں تو نہیں کر سکتا میں تو خود مہتاج ہوں اس کا ہر سانس میں اس کا مہتاج ہوں تمہارے جیسا مہتاج ہوں کھلی زبان پہ کہتے ہیں دنکے کی چوٹ پر کہتے ہیں جس طرح ایک مکھی مہتاج ہے اللہ کی ایک ذرہ مہتاج ہے میں اسی طرح اس کا مہتاج ہوں ضعیف ہوں نا توان ہوں کمزور ہوں اگر کسی میں کس بل ہے تو بتائے جہر دکھائے میدان میں اترے کوئی کہے جناب کہ میں آجت پوری کرتا ہوں میں تمہارا مشکل کشاہ ہوں میں نہیں مانتا آج بھی نہیں مانتا چاہے مجھے آپ کافر کریں کفر کے فتوے کو قبول کروں گا یہ بات نہیں مانوں گا کیوں یہ قرآن کی تعلیم کے بھی خلاف ہے رسول اللہ کے عصوہ حسنہ کے بھی خلاف ہے اولیاء اللہ کی تعلیمات کے بھی خلاف اے جناب پیر صاحب پتر دے سن اے مولی صاحب نے تعویز نہ جناب پتر جمسی اللہ کو فارغ ہو گئے یہ باتیں آپ ایک پیر کی زبان سے سن رہے ہیں میرا ایک درگاہ سے تعلق ہے کہاں گئی وہ رسول اللہ کی توحید کہاں گئی وہ صحابہ کی توحید وہ حسین نے جو علم جہاد بلند کیا تھا کربلا میں وہ اے لائے کلمت الحق کی آواز کہاں گئی رسول اللہ کی امت کیوں سو گئی ہے افسوس کا مقام ہے کہ نہیں بولو اللہ کی گھر میں بیٹھے ہوئے ہیں اب ذرا سے ہٹ کر کوئی بول دے یہ تو وہابی ہو گیا ہے یہ یہ توحید بیان کرتا ہے یہ وہابی ہے تے نبی ساری عمر توحید بیان کرنے رہے انہاں کے آقصو تے قرآن ساری توحید بیان کر رہے ہیں اللہ کے آقصو موسیقی